دین کی باتیں خسامدید دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جمعہ کے دن بی بی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے تو چلیے دوستوں ویڈیو سرو کرتے ہیں پیارے دوستوں ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارگاہ میں حاجر ہوئے اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے بہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ مبارک چھپا لیا کیونکہ انہیں حیاء آگئی یہ سوال کیا تھا اس عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا عورتوں کو حیج ہوتا ہے جب اس نے یہ سوال کیا تو اس سوال کو اس بقت کے دور میں اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کو باعث سرمندگی سمجھا جاتا تھا لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کے سوال کا جواب دیا اور کہا ہاں عورتوں کو حیج ہوتا ہے اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی جسمانی قیفیت سے ہو ان کے پوچھنے میں سرم یا آڑ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سرم اور آڑ کرنے کی چکتر میں بعض دفع آپ بہت سی ایسی نعمتوں سے آپ محروم رہ جاتے ہو جن کا آپ کو سباب ملنا ہوتا ہے کیا جمعے کے دن جمع یعنی کی جمع کرنے کی فضیلت ہے یہ ایک ایسا ہی سوال ہے جو کی اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے اس کا جواب کیا ہے اور علماء اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور حدیث میں اس کے حوالے سے کیا ویان آتا ہے آج کی اس خاص ویڈیو میں دین کی باتیں آپ کو بتائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفورمیٹب ویڈیو کی اپ ڈیٹ ہر وقت ملتی رہے تو دوستوں ہم اللہ تبارک وطالع کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لوگوں میں یہ بات بڑی مسہور ہے کہ جمعہ کے دن بی بی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت ہے حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس سے متعلق ایک ربایت جکر کی جاتی ہے اور وہ ربایت یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عجیز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بی بی سے ہر جمعہ کو ہم بستری کرے اس کے لیے وہ عذر ہے ایک عذر وہ اس کا اپنے گسل کرنے کا اور دوسرا عذر اس کی بی بی کے گسل کرنے کا یہ حدیث رابیوں اوپر کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے مطابق جو سخس جمعے کے دن جناوت کے گسل کو احتمام کے ساتھ کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے خسنودی کے لیے اونٹ کی قربانی کر دی اسی طریقے سے جو سخس دوسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے گائے کی قربانی دے دی جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے میڑھا قربان کیا اور جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرگی قربان کی اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خسنودی حاصل کی پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرستے خطبے میں سریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں اس حدیث کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں گسل جنابت کا جکر ہے اور گسل جنابت جمع کے بعد ہی ہوتا ہے لہٰذا یہ حدیث جمع کے دن بی بی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے ہمارا ایک جاتی خیال ہے کہ یہ گسل جنابت سے مراد کامل گسل ہے اور اس لیے کوئی سخ سے یہ کرتا ہے یعنی کی وہ جمع کرنے کی یا جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس لیے کوئی سخ سے یہ کرتا ہے یعنی کی وہ جمع کرنے کی یا جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو جرور کرنا چاہیے اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کسی سخ پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کی وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں اور آپ دوستوں کو اور کچھ عام چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ان کو بھی ہم لوگ جان لیتے ہیں پیارے دوستوں والی خواتین اور بالخصوص سادی صدا دوست احباب جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے سیر بھی کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنستا رہے دوستوں ایک معاملہ کچھ یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی جو سنت ہے اس کو جب آپ نے ادھا کیا اور اس کے بعد آگے سے آگے بڑھتے گئے یعنی کی آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں ساید آپ نے کہیں پڑھا بھی ہو یا جکر سنا بھی ہوگا کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر سادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس اتنا مال اتنی دولت ہے کہ میں سادی کر سکوں کیا میری آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوگا کہ جو جروری ہوتا ہے اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے اب اس جواب کا اگر میں جکر کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ میں سیر کرتا چلوں کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کی جات نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخان میں تمہاری سراکتدار بن جائے گا جو ایسا کرتا ہے جو بنیادی طور پر وہ اللہ پہ تقبہ نہیں کرتا وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا اس کو یہ لگ رہا ہے کہ سائد وہ خلا رہا ہے اپنے بچے کو ایسا نہیں ہے انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو خلا پلا سکے دوستوں یہ بات بڑی مسہور ہے کہ جمع جو ہے وہ انسان کی آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اب یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن حالیہ دور کے اندر باج لوگ ایسے بھی ہیں کیونکہ اگر وہ اولاد نہیں چاہتے تو وہ مباسرت تول کر لیتے ہیں لیکن وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والی جرنیشن پیدا ہی نہ ہو ابھی ایک بڑی اہم چیز ہے جس حوالے سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ابھی یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس حوالے سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں تو اولما جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ طریقہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ جو اب کے وقت میں استعمال ہوتے ہیں یہ پروٹیکسن اور یہ ساری چیزیں یہ تو دور کی جدید چیزیں ہیں جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں موٹر استعمال کرتے ہیں لیکن اگر گور کیا جائے پرانی باتوں پر جس طرح موٹر کار سے پہلے لوگ گھوڑے پر سفر کرتے تھے اسی طریقے سے اس عمل کو یعنی آگے اولاد کو پیدا کرنے کی عمل کو بھی روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی اس وقت بھی چند ایسی تطبیر استعمال کرتے تھے جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنے مادے کو عورت کے مادے کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے تو کچھ اس طریقے کی کچھ چیزیں جو روایت میں پائی جاتی ہیں جن سے کافی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور کافی سارے سوالات کا جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے اب دوستوں میں اب آگے بڑھتا ہوں جن میں جمعہ کے دن کی جانے والی کچھ غلطیاں ہیں ان کے حوالے سے بتاتا ہوں ہم اکثر اوقات ہم کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کے باعث ہمیں کچھ نہ کچھ وہ پریسانی آگے جا کر ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنے لقلیوں کے ممبر سے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں گروہ جو ہیں لوگوں کے گروہ جو ہیں وہ جمعہ چھوڑنے سے باج آ جائیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ وہ گافلوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اگر آپ جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ وائد ہے آپ جمعہ کی نماز ہرگت چھوڑیے نہیں ورنہ آپ کے دلوں پر بھی مہر لگا دی جائے گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ویان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والا دن آتا ہے تو فرستے مسجد کے درباجے پر رکھ کر مسجد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے کے حصے میں لکھا جاتا ہے اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کی طرح اسی طرح سے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی بلکل اسی طرح جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا سباب کا درجہ بھی اتنا کم ہو جاتا ہے تو کوسس کریں کہ جلد سے جلد آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں فوراً تصریف لے جائیں موسیقی